مہراشت میں مراتہ آرکشن پر ایک گھنٹے سے سردلی بیٹک جاری سی ایم شندے سمیت کئی منتری اور بیوکش کے نیتہ موجود آرکشن کو لے کر راج جبے کئی دنوں سے پردرشن جاری ہے ایک اور بڑی خبر آرہی ہے شفصینہ کے سبھی چواند ویدائکوں کو نوٹس ایوگ گتہ ماملے میں ویدان سبا دیکش نے چودہ ستمبر کو بلایا مکی منتری اگنات شندے کا نام بھی شامل ہے ایک اور بڑی خبر دو ہزار چوبیس سے پہلے ممتہ کیابنٹ میں بڑا پھیر بدل بابل سپریوں سمیت چھ منتریوں کے بیفاگ بدلے گئے بابل سپریوں سے پرٹن لے کر رینیویبل انرڈی بیفاگ دیا گیا ہے اور چودھی بڑی خبر مدر پردیش شناف اور بی جے پی کا بڑا منتھن پارٹی ادھکش جے پی نڈڈا کے آواز پر قریب دو گھنٹے سے بیٹک جاری ہے سی ایم شیفراج، نرین دھومر اور پردیش ادھکش موجود ہیں کے اندری گرہ منتری امید شاہ بھی بیٹک میں شامل پانچوی بڑی خبر چندر بابو نائیڈو کے بیٹے کا اندر سرکار پر حملہ سی ایم جگن نے غلط آروپوں میں چیل میں ڈالا نارا لوکیش نے کہا چندر بابو کے گھون میں کرپشن نہیں ہے ایک اور بڑی خبر دیش لوگ کانون پر کل سپریم کورٹ میں سنوائی ہے کانون کو چنوٹی دینے والی یاچکاؤں پر سنوائی ہوگی سرکان نے یاچکاؤں کھارج کرنے کے اپیل کی ہے ساتھوی بڑی خبر یو پی میں بارش بجلی گرنے سے انیس لوگوں کی موت یو پی میں انگلے بہتر گھنٹے بھاری بارش کا ایلرٹ راجدانی لکھناؤں سمیت گیارہ زلوں کے لیے ایلرٹ ہے اور ناشنل سٹاک ایکچینج کے اتیاس میں نفٹی نے سب ہی ریکارڈ توڑ دیے ہیں نفٹی پہلی بار بیس ازار کس طر پر پہنچا ہے باردیا بازار میں نویشوکو کے بھروسے کو مضبوط ہی ملی ہے اور مروکو کے بعد انڈونیشیا میں بھوکم کے جھٹیر اس کا سیل پر بھوکم کی تریمتہ چھے ماہ پی گئی مروکو میں بھوکم سے موت کا آکڑا چوبیس سو کے پار جا چکا ہے اس سب کے بیچ میں آئیے سیدھے چلتے ہم آپ کو بتاتے ہیں آج ہمارے کرٹن ریزر میں کون کون سی وہ خبریں ہیں جو آپ کے لیے دیکھنا ضروری ہے بریکنگ نیوز کے بعد اب بات کرٹن ریزر کے ہم کر رہے ہیں پہلی بڑی خبر جو آپ کے سامنے ہے پاکستان کو کرز دینے والا سعودی عرب بھارت کا دوست پی اے موڈی کے مہمان کراؤن پرنس سلمان اس سے چین پاکستان کیسے پریشان ہوئے تصویریں دکھائیں گے آپ کو دوسری خبر پاکستان کا جگری دوست اب اس کا دوست نہیں رہا جی ٹوینٹی میں اردوگان کا ردے پریورتن کیسے ہوا آپ کو ان کا بیان ضرور سننا چاہیے تیسری خبر پی اوکے میں سات دن سے لگ رہے ہیں موڈی موڈی کے نعرے کیا پاکستان کے بٹھوارے کا سمیں آ گیا ہے چوتھی خبر ادھم نے دیا بیان رام بھکتوں پر ہوگا حملہ پھر ہوگا گودھرا وہ بھڑکا رہے ہیں یا ڈرہا رہے ہیں پانچوی خبر بیٹرول ڈیزل کی دکان بند کروائیں گے گھڑکری فائیو اینڈ ایڈیٹرز میں نتن گھڑکری کا چوکانے والا بیان ہم آپ کو سنانے والے ہیں لیکن فکر آپ کی میں شروعات آج کی ہے کیسی خبر سے کریں گے جس میں بھارت کے لیے گرب ہے تو چین اور پاکستان کے لیے پریشانی ہے خبر ہے کہ سعودی عرب اور ترکی سے بھارت کے فیور میں خبر آ رہی ہے ٹرڈیشنل پارٹنرز آف پاکستان ترکی جو کی پاکستان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا رہا ہے سعودی عرب جو بھارت کی طرف ٹلٹٹ دکھ رہا ہے دھیان سے دیکھئے خبر سعودی عرب اور ترکی سے جڑی ہوئی ہے پاکستان سعودی عرب کے کرز تلے دوبا دبا ہوا ہے یوں کہیں کہ پاکستان کی دال روٹی سعودی عرب دیئے پیسے سے ہی چلتی ہے پاکستان اسے سب سے اچھا دوست اور مددگار مانتا ہے چین کے راشپتی شی جنپنگ نے بھی اسی سال مارچ میں سعودی عرب کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ چین اور سعودی عرب کے رشتے اتحاس کے سب سے اچھے دور میں لیکن اسی سعودی کے ایک راؤن پرنس محمد بن سلمان پہلے تو دلی میں جی ٹونٹی میں شامل ہوئے جو کی اکثر ایسے آئیوجنوں سے بچتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دلی میں تھے سفل آئیوجن کے لیے پی ایم موڈی کو دھنیباد کہا چین کے اوبور کا جواب میں یعنی ون بیلٹ ون روڈ کے جواب میں بنائے جا رہے مڈلیس کوریڈور کا حصہ بھی بنے اور آج پردان منتری موڈی کے راج کے مہمان بنے اسے جوڑی خبر وستار سے بتائیں گے اسی بیچ ترکیہ کے راشمتی ریچپ تہیاب اردوگان کا ردے پرورتن بھی پاکستان کو بیچین کرنے والا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت یوئن سیکیورٹی کاؤنسل کا ستائی صدق سے بنے تو انہیں خوشی ہوگی لیکن پہلے خبر سعودی عرب کی یہ ریپورٹ دیکھیں بھارت اور سعودی عرب کی بیچ دوستی کی کی اتحاسک تصویر نئی دل لگی ہے راشت پتی بھابن میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ریڈ کارپٹ ویلکم گوا انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا وہ بھارت کے راج کی مہمان بنے اور ان کے سمانت سے بیجنگ اور اسلام آباد دونوں کی پیچینی بڑ گئی بس curse اور ہی جیش بھی پیچینی دیش mانتہ محمد بن سلمان جی ٹوینٹی میں شامل ہونے کے لیے دلی آئے تھے آج حیدرباد ہاؤز میں ان کی پیم موڈی کے ساتھ بیپکشی بارتہ ہوئی بھارت اور سعودی کی بیج دوہزار انیس سے شروع ہوئے اسٹیٹجیک پارٹنرشپ کاؤنسل کو اور مضبوط کرنے کی دشاں میں تاکشیت ہوئی اور دونوں لیڈرز نے کئی اہم سمجھوتوں پر ہستاکشور کیا آج کی ہماری بیٹر سے ہمارے سمندھوں کو ایک نئی ارجہ ایک نئی دشاں ملے گی اور ہمیں مل کر مانوتا کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہنے کی پرنینا ملے گی سعودی عرب کے کراؤن پرنس کی بھارت کی دوسری راج کی یاترہ ہے اس سے پہلے وہ فروری دوہزار انیس میں پہلی راج کی یاترہ پر نئی دلی آئے تھے اور اس بار بھارت سعودی عرب کی بھی صرف کئی ڈیل ہی نہیں ہوئی بلکہ سعودی عرب بھارت مدھ پور یورپ ایک آنوی کوریڈور کا اہم صدر سے بھی بنا اب یہ دو بڑی باتیں چین پاکستان کے لیے جھٹکا کیسے ہیں یہ بھی سمجھئے یہ ایک آنوی کوریڈور اصل میں چین کے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیف کا جواب ہے اور جنپنگ کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے کیونکہ چین سعودی میں لگاتار پیر پسارنے میں لگا ہے اور جنپنگ نے مارچ میں کہا تھا کہ سعودی عرب سے چین کے رشتے ادیحاس کے سب سے اچھے موڑ بڑھ ہیں وہیں پاکستان کی بات کریں تو چار سال پرانی یہ تصویر دیکھنی چاہتیے جب عمران خان پی ایم تھے اور محمد بن سلمان اسلامباد کی یاد طرح پر پہنچے تھے اس سمیں قرض کی چاہت میں عمران خان ان کے ڈرائیور تک بن گئے تھے آپ اندازہ لگائیے کہ وہی سلمان جی ٹونٹی میں آپ پی ایم موڈی سے ملے تو انہیں اپنا بھائی کہا اور جواب میں پی ایم موڈی نے بھی انہیں بھائی کہا اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ پاکستان کو کرز دینے والا سعودی عرب کیسے اب بھارت کا دوست ہے اور اس سے پڑوسی دیش چین اور پاکستان پریشان ہے بھارت اور سعودی عرب کے بیچ ویعاپار ایک زمبند پہلے سے کافی مضبوط ہیں اسے اب نیکس لیول پر لے جانے کی اوڑنا ہے سعودی عرب بھارت میں نویش کو بڑھانے پر تیزی سے کام کر رہا ہے دونوں دیشوں میں سال کا ویعاپار بانچ ہزار کروڑ ڈالر سے ادھیک ہے بھارت کی سات سو سے ادھیک کمپنیاں سعودی عرب میں کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ تیل آیات کے لیے روپیا ریال سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے وہیں بھارت سعودی عرب کے ساتھ مل کر آرڈیفیشل انٹیلیشن سائبر سورکسہ سیوگ وار ایکسرسائزز کے علاوہ سیوگ تروپ سے ہاتھیانوں کا اتپادن جیسے اکشیتروں میں بھی سیوگ کر رہے ہیں پاکستان کی بات کریں تو وہ سعودی عرب کو بھارت ویرودھی مورچے میں شامل کرانے اور اپنے پالے میں لانے کے لیے ورشوں سے لگتا ہے ناکام کوشش کر رہا ہے سعودی عرب سے جب تب کرز مانگتا رہا ہے یاد ہوگا آپ کو کس طریقے سے عمران خان بقاعدہ گاڑی چلا کر انہی کو لے کر گئے تھے پاکستان پر سال دوہزار بائیس تک کل کرز ایک سو چھبیس بلین ڈالر تھا اس میں سب زیادہ کرز چین اور سعودی عرب نے دیا تھا دوہزار بیس میں عمران خان جب پی ایم تھے تو انہوں نے او آئی سی کی میٹنگ میں کشمیر کا راگ علا پا تھا جس سے سعودی کے پرنس محمد بن سلمان خاصے ناراض ہو گئے تھے اسی ناراض کی قرآن سعودی عرب نے دوہزار اٹھانو میں پاکستان کو دیئے ایک بلین ڈالر کے بیاز مکت کرز کو بیاز سمیت مانگ لیا تھا یہاں تک کی یہ جو تصویر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے انہوں نے اپنا ویمان بھی عمران خان سے مانگ لیا تھا ایسی ریپورٹ کیا جاتا ہے سوچئے ذرا اصل میں بات نیت کی ہے پاکستان کی نیت میں کھوٹ ہے یہ سعودی عرب بھی جانتا ہے اور شاید پاکستان کی عوام بھی جانتے ہیں جو آج بھارت کی تعریفوں کے پل باند رہی ہے اور اپنی خراب حالت کے لیے حکمرانوں کو کوس رہی ہے دلی میں پردھان منتری موڈی اور محمد بن سلمان گلے ملے تو پاکستان کو مرچی لگی پاکستان کی عوام یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ آخر پاکستان کا مدد کاردیش سعودی عرب بھارت کے اتنے غریب کیسے چلا گیا کیوں چلا گیا پاکستان کی جنتہ سچ جانتی ہے وہ جانتی ہے کہ اس کے ذمہ دار خود وہاں کے حکمران ہیں وہاں کی فوج ہے جس کی نیت میں کھوٹ ہے پاکستان کے لوگ بہتری چاہتے ہیں وہ ترقی چاہتے ہیں مہنگائی بیروزگاری بھکمری سے آزادی چاہتے ہیں اسی لیے وہ بھارت کی ترقی سے خوش ہیں اور اپنی سرکار سے دکھی ہے جن کی وجہ سے ان کی آج یہ حالت ہے پاکستان بھارت کا پڑوسی ملک ہے وہ تباہ اور برباد ہو یہ چاہت کسی بھی ہندوستانی کی نہیں ہو سکتی لیکن آج اگر اس کے اپنے اس سے دور ہو رہے ہیں تو اسے اپنے گریبا میں چھانکنے کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں سب سے حیرانی کی بات کیا ہے ساؤدی کا کرز جگانے کے لیے پاکستان کو ایک سمیں چین نے کچھ پیسے دیا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے